سکھر میں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ مشکل حالات میں بھی مزدوروں کے لیے چھت کا بندوبست کر رہے ہیں مزدوروں کے لیے سیندھ نے سب سے زیادہ قوانین منظور کیے بڑے بڑے منصوبے شہید بھٹو کے کانامے ہیں آصف زرداری نے صوبوں کو حقوق دلائے پہلا جو ٹرائی پارٹائی لیور پالیسی ہے آپ نے سیندھ سے شروع کیا تھا یہ قدم سیندھ سے شروع ہوا اور اب اس پالیسی کی وجہ سے جو مزدوروں کے حوالے فیصلے کیے جائیں گے جو مزدوروں کے بارے میں فیصلے اس صوبے میں کیے جائیں گے تو اس میں مزدور خود فیصلہ کرے گا اور خود اپنا رائے دے گا پھر اس کے بعد اس طور میں ہم نے خواتین زرائے مزدور جو اپنا زراد سیکٹر کا پچاس فیصد کانٹریبیوٹ کرتے ہیں مگر ان کے لیے نہ کوئی معاشی یا قانونی ریکنیشن تھا ہم نے پوری ریجن میں سب سے پہلے خواتین زرائے مزدور کے لیے لیجسلیشن کیے تھے جو ایک انقلابی لیجسلیشن ہے اور آج بھی ثبوت ہے کہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہی صفحے اول کا کردار ادا کر رہی ہے پاکستان میں مزدوروں کی جدوچہد کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی ان مزدوروں کے آواز ہے جن کو بے روزگار کیا جا رہا ہے جن کے حقوق چھینے جا رہے ہیں جیسے ہمارے سٹیل مل کے دوستوں ہیں جہاں دس ہزار خاندان کو بے روزگار کیا گیا ہے ملک بھر میں حکومت کا یہ سازش ہے کہ حکومتی ادارے سے مزدوروں کو بے روزگار کیا جائے چاہاں وہ پی آئے ہو چاہاں وہ ریڈیو پاکستان ہو چاہاں وہ پاکستان ٹورزم آتھارٹی ہو جگہ جگہ یہ غریب دشمن مزدور دشمن مزدوروں کے حقوق اور مزدوروں کے روزگار کے پیچھے پرے ہوئے ہیں مگر ان کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی دیوار کی طرح کھری ہے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مزدور بھائیوں کے لیے مزدور بہنوں کے لیے ہر فورم پہ چاہاں وہ اسیمبلی کا فلور ہو چاہاں وہ عدالت ہو چاہاں وہ اس ملک کے سرکے پہ ہو ہم اپنے مزدور بھائی بہنوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھرے ہیں اور کھرے رہیں گے آج آج ہم مزدور سٹی کا افتتاح کر رہے ہیں اس مزدور سٹی میں ہم نے اپنے مزدوروں کے لیے رہائش کا بھی بند بس کیا ہے اس مزدور سٹی میں ہم نے اپنے مزدوروں کے لیے ہسپٹل کا بھی بند بس کیا ہے اس مزدور سٹی میں ہم نے اپنے مزدوروں کے لیے ووکیشنل ٹریننگ کا انسٹیٹیوٹ بھی بند بس کیا ہے اور ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے تعلیمی ادارے بھی بند بس کیے ہیں ہمارا یہ کوشش ہے ہمارا یہ خواب ہے کہ جگہ جگہ انشاءاللہ تعالی اس مشکل دور میں ہم مزدوروں کے لیے عام آدمی کے لیے گھر بنائیں فلاک بنائیں امیروں کے لیے نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کے دوران عمران نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک کروڑ گھر بنائیں گے ہم نے سوچا تھا کہ عمران خان صاحب پیپس پارٹی کی منشور سے ایک پوائنٹ چوری کر رہا تھا کہ شہید زلفقار علی بھٹو کا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ سے ایک پاٹ چوری کر رہا تھا اور اس نیا پاکستان میں اس ملک کے غریبوں کے لیے گھر بنائیں جائیں گے جیسے شہید زلفقار علی بھٹو نے پنجاب میں پانچ مرلہ سکین دیا تھا جیسے شہید زلفقار علی بھٹو نے کراچی سے لے کے حیدرباد اور پورے پاکستان کے مزدوروں کے لیے جگہ جگہ مزدور کولنی بنایا تھا مگر پتہ لگا یہ مزدوروں کے لیے گھر نہیں ہے پتہ لگا کہ یہ ایک عام آدمی کے لیے گھر نہیں ہے یہ ایک سازش ہے ایک کنسپیریسی ہے ایک طرف یہ امیروں کے لیے بلدوز مافیا کے لیے اپنا کالا دن صاف کرنے کے ایک طریقہ ہے اور دوسری طرف کہ اس لیے حکومت نے ان کو اپنا کالا دن صاف کرنے کے یہ طریقہ بنایا ہے تو حکومت ان کے سارے منصوبے کے اونرشپ پہ لے رہے ہیں کہ وہ گھر جو ارب پتی خرب پتیوں کے لیے بنایا جا رہے ہیں چاہاں وہ مختلف بلدنگ اسوسییشنز کی پہت سے ہو چاہاں وہ آپ کی جزائر کو قبضہ کر کے وہاں جو وہ بنانا چاہتے ہیں یا پنجاب کی رابی ویور کو خراب کر کے وہاں بنانا چاہتے ہیں وہ امیروں کے لیے جو گھر ہے وہ اپنے کروڑوں گھر میں گن رہے تھے غریبوں کے سر سے تو وہ چھت چھین رہے ہیں ایکروچمنٹ کے نام پر غریبوں کے سر سے چھت چھینہ جا رہا ہے ہمارا لرکانہ کا رائس کنال ہو اسی سکھر شہر ہو جگہ جگہ غریبوں کے خلاف یہ سازش پکرا ہے مگر پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے مزدوروں کے لیے اور اس ملک کے غریب عوام کی خدمت کرنے کے کوشش کر رہی ہے آپ کے سامنے ہمارا کرنامے بھی ہے محدود وسائل سے اس لئے آپ کو پتا ہے کہ وہ نہ آپ کو اپنا شہر دیتے ہیں نہ آپ کو این ایف سی اوارڈ کے مطابق آپ کو اپنا شہر دے رہے ہیں نہ آپ کو اپنا ای او بی آئی کا حق ویل فیر بور کا حق آپ کو دیا جا رہے ہیں آپ کا گیس چینہ جا رہا ہے نہ اس کا حق آپ کو دیا جا رہا ہے آپ کا این ای سی ویڈی کو وہ چوری کرنا چاہتے ہیں لیکن اس پورا صورتحال میں ہم نے ایک مزدوروں کے لیے سٹی یہاں کھڑا کر دیا ہے اور انشاءاللہ تعالی جو انقلابی پروگرام ہم شروع کرنے چاہ رہے ہیں جس کا ذکر آپ کا لیور کا وزیر صحیح غلی صاحب نے کیا تھا اور انشاءاللہ تعالی جلد میں آپ کے لئے افتتاہ کروں گا وہ پینظیر مزدور کار کی منصوبہ ہے اور جیسے شہید ذلفقار علی بھٹو نے اس مرکے مزدوروں کے لیے سوشل سیکیورٹی کی بند بس کیا تھا پینشن کی بند بس کیا تھا حقوق اور سہولیات کی بند بس کیا تھا ہم نے اس سفر کو آگے لے کے چلنا ہے ہمیں پتا ہے کہ اس فاقت سنتی مزدور کو یہ ورکرز ویلفیر بورڈ کے طرح اور حکومت کے طرح کچھ فسیلٹیز دیے جاتے ہیں وہ ان سنتے ہوتے ہیں جو خود اپنے آپ کو ریجسٹر کرتے ہیں اپنے ورکرز کا تعداد وہ خود برطاتے ہیں اور ان کو مطابق ان کو فسیلٹیز دیے جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم مزدور کو یہ خود مختاری دے کہ وہ خود اپنے آپ کو ریجسٹر کریں جب مزدور خود اپنے آپ کو ریجسٹر کرائیں گے پھر وہ خود مختار ہوں گے چاہ وہ یہ ان سنتوں میں کام کرے چاہ وہ رہی والا ہو چاہ وہ رکشہ والا ہو چاہ وہ کسی کے گھر کا مالی ہو چاہ وہ کہیں کوئی چوکی دار ہو ان کو بھی ہم وہ تمام سہولت وہ تمام حقوق جو ہم سنتی مزدور کو دلواتے ہیں ہم سارے سندھ کو مزدوروں کو دلوانا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی جب یہ پروگرام شروع ہوگا جب ہر مزدور کے ہاتھ میں بین ازیر کار ہوگا انشاءاللہ تعالی پھر اس مشکل دور میں اس مہنگائی کی دور میں اس معاشی بہران میں میرے سندھ کے مزدور لا بالس نہیں ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ سندھ حکومت ان کے ساتھ کھرے ہیں موسیقی